اسلام علیکم آلوف یو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوگے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے مقصد میں کامیابی اطاف فرمائے امتحان آپ کے بالکل سر پہ ہیں وہ سٹوڈنٹس جو دوزار بیس کے بیچ کے ہیں ان سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہی میں کہنا چاہوں گا اپنی تیاری اچھی کریں ریوائز کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں اور محنت کریں زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس جو پارٹ ٹو کے ہیں ان سٹوڈنٹس کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے بیس دن جو سٹوڈنٹس پارٹ ون کے ان کے پاس وہ بلکل ٹائم بھی نہیں ہے آج دو تاریخ ہے تو پرسوں سے انشاءاللہ پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں تمام سٹوڈنٹس کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے تمام سٹوڈنٹس جو دوزار بیس کے بیچ کے ہیں جن کے چار فیپ سے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی اطاف فرمائے اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں اپنے اچھے سے پیپر دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اچھے نمبروں سے کامیاب کرے آپ کے اچھے مارکس آئیں تاکہ آگے اچھی یونیورسٹیز میں آپ کو ایڈمیشن مل جائے اور ان تمام سٹوڈنٹس کو انشاءاللہ بیس پیفت سمیسٹر میں ایڈمیشن ملے گا فال میں جا کے تمام یونیورسٹیز اوپن کر دیں گی پرائیوٹ یونیورسٹیز نے بھی ایڈمیشنز اوپن کر دی ہیں یو ای ٹی کی طرف سے ایڈمیشنز اوپن ہو گئے ہیں یو ای ٹی کی طرف سے ہو گئے ہیں اس کے علاوہ یو سی پی یو ایل یونیورسٹی آف لاہور یا جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز یہاں پہ ایڈمیشن سپرین سمیسٹر والے اوپن ہوئے تو ان میں آکے آپ کا جو ریزرٹ کی بیس پہ جن کے پاس ریزرٹ ہے جو آن لائن بیس پہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ آن لائن ریزرٹ اپنا لے کے تو جا کے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے ایڈمیشن بلکل اوپن ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اور بیس کے فیفت سمیسٹر میں ایڈمیشن اوپن ہیں بلکل آپ وہاں پہ جا کے ایڈمیشن کروا سکتے ہیں اور فردر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بچے اپنے ایک پرسو بھی مجھے کمنٹ آیا تھا کل بھی مجھے کمنٹ ملے کہ سر ہم نے آن لائن پیپر دے لیے ہیں تو آن لائن پیپر کے ریزرٹ پہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں تو ہمیں جو آن لائن ہم تریڈیشنل پیپر نہیں دینا چاہتے تو کیا ہمارا ریزرٹ تریڈیشنل پیپر کے ریزرٹ کے ساتھ ہی آئے گا یا ہمیں ریزرٹ اس سے پہلے مل جائے گا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جو آن لائن پیپر کے ریزرٹ پہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں اور پارٹ ون آپ کا کلیر ہے اور پارٹ ٹو کے آپ ٹریڈیشنل موڈ کے پیپر نہیں دینا چاہتے تو آپ یونیورسٹی میں جا کے وہاں پہ ایک اپلیکیشن لکھیں گے اپنی پکچر لگائیں گے اپنے آئیڈی کارڈ کی کاپی لگائیں گے اور پارٹ ون کے ریزلٹ کی کاپی لگائیں گے جو آپ کا پاسڈ ہے تو اس کی آپ ٹریڈیشنل جو آپ کی اپلیکیشن ہوگی اس میں آپ لکھیں گے کہ ہم نے پارٹ ٹو میں جو آن لائن پیپر میں اپیر ہوئے تھے ہم اس ریزلٹ سے سیٹسفائیڈ ہیں اور ہم ٹریڈیشنل موڈ کے پیپر نہیں دینا چاہتے تو کائنلی آپ ہمیں ہمارا ریزلٹ کارڈ ایشو کر دیں انشاءاللہ دو سے تین دن میں آپ کا ریزلٹ کارڈ ایشو ہو جائے گا نیکس میں آپ کو ان سٹوڈنٹس کے بارے میں انفارمیشن دینا چاہوں گا جو یونیورسٹی سے ہمیں لیٹیسٹ ہر چیز کی اپڈیٹ ملی ہے کہ جو دوزار اکیس کے بیچ کے سٹوڈنٹس ہیں اس سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ جو بھی میرے بھائی جنہوں نے بہنوں نے چینل کو سبکرائب کیے ان کا بندل آف تھانکس آپ کی محبتوں کا شکریہ سپورٹ کرنے کا شکریہ آپ کے کلک کرنے سے ہمیں موٹیویشن مل جاتی ہے اور ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے دوزار اکیس کے جو سٹوڈنٹس بیچ والے ہیں ان سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایڈمیشن جو بجوان ہے ابھی مجھے ریسنٹلی ایک کمنٹ ملا تھا اور میسیج ملا تھا کہ سر ہم نے فیس سبمیٹ کروانی ہے تو ہم فیس کا جو ووچر ہے وہ اور ہمارا جو ہارڈ کوپی ہم نے لائک آن لائن اپلائی کیا ہے تو اس کی ہارڈ کوپی ہم نے پرنٹ نکلوایا ہے تو کیا وہ والی کوپی ہم نے سبمیٹ کروانی ہے بینک میں سبمیٹ کروانی ہے یا یونیورسٹی میں سبمیٹ کروانی ہے آپ نے ہارڈ کوپی کوئی سبمیٹ نہیں کروانی ہے آپ نے چلان فارم کوئی کہیں پر سبمیٹ نہیں کروانا بائی پوسٹ اور بائی ہینڈ آپ نے یونیورسٹی نے یہ لازمی طور پر منشن کیا ہے کہ بائی پوسٹ یا بائی ہینڈ ہمیں آن لائن صرف چاہیے ہمیں کوئی بھی ہارڈ کوپی نہیں چاہیے نہ وہاں پہ خود سبمٹ کروا سکتے ہیں نہ ہی آپ نے ریجسٹریشن کارڈ کی طرح سے وہاں پہ بائی پوسٹ بھی جوانی ہے آپ نے جسٹ آن لائن اپلائی کرنا ہے فیس اپنی پے کر کے چلان فارم لے کے اس پہ جو چلان فارم نمبر ہوگا آپ نے وہی اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کرنا ہے جہاں پہ آپ نے فارم فل کرنا ہے تو لاؤگن کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد اپنا وہاں پہ چلان فارم نمبر منشن کر دینا ہے کہ یہ ہمارا چلان فارم نمبر ہے اور اس بینک میں ہم نے فیس سبمٹ کروائی ہے تو آپ کا وہاں پہ سبمٹ ہو جائے گا آپ کا فارم سبمٹ ہو جائے گا انجلال طلاب کا ایڈمیشن ہو جائے گا جو پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے بچے ہیں جو ابھی دوزار اکیس کے بیج کے سٹوڈنٹس ہیں جو اب اپلائی کر رہے ہیں سنگل فیس کے ساتھ ان کی لاسٹ ڈیٹ جو ایڈمیشن کی ہے وہ دس فیب ہے دس فیب تک آپ بلکل ایڈمیشن بھیجوا سکتے ہیں آپ کی لاسٹ ڈیٹ دس فیبری ہے سنگل فیس کے ساتھ پانچ ہزار چارسو نویر پہ پارٹ ون کی اور پانچ ہزار چارسو نویر پہ پارٹ ٹو کی اور بلکل آپ ایڈمیشن بھیجوا سکتے ہیں اور آپ کے جو پیپر ہوں گے وہ انشاءاللہ اپریل کی آٹھ سے آٹھ اپریل دوہزار اکیس سے آپ کے پیپر سٹارٹ ہوں گے پارٹ ٹو کے اور اپریل کے منت کے انڈ والے ویک میں جا کے آپ کے پارٹ ون کے انشاءاللہ پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے ایز پر یونیورسٹی سکیجول جو یونیورسٹی کا شیڈیول ہوتا ہے پہلے اسی طرح سے آپ کے اپریل میں جا کے پیپر انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گے اس کا ریزرٹ جو آپ کا آئے گا وہ انشاءاللہ اگست کے نزدیک یا جولائی میں جا کے آئے گا جب فال کے ایڈمیشنز اوپن ہوں گے وہاں پہ آپ کا ریزرٹ انانس کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ اگر کسی کی سپلی آ جاتی ہے تو آپ سپلیمنٹری میں اپیئر ہو سکتے ہیں ایسے سٹوڈنٹس جو کہتے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے تو ہمیں تیاری کے لیے دو مہینے ہیں دو مہینے میں آپ جتنے سبجیکٹس تیار کر سکتے ہیں وہ اچھے سے تیار کریں اور جو سبجیکٹس آپ کے نہیں تیار ہوتے پیپر میں اپیئر ضرور ہوں اگر سپلی آ جاتی ہے تو آپ سپلیمنٹری میں ایڈمیشن بجوا سکتے ہیں اور سپلی کا پیپر آپ دے سکتے ہیں تب تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا ریزرٹ آنے تک تین مہینے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہمارا سبجیکٹ کلیئر نہیں ہوگا آپ کے پاس تین مہینے ٹائم ہوگا آپ نہیں تیاری کریں اور تیاری کر کے سپلیمنٹری میں آپ اپیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور آٹھ ہپرل سے آپ کے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے اب فردر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسے سٹوڈنٹس جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود سے اپلائی کرنا ہے تو کہاں پہ اپلائی کرنا ہے لنک کہاں سے ملے گا یا کس طرح سے ہم نے اپنا اکاؤنٹ لاغن کرنا ہے یا سوان جو کچھ بھی ہے تو بالکل میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کس طرح سے لنک اوپن کرنا ہے آپ نے جس یہاں پہ سرچ کرنا ہے پنجاب انیورسٹی پنجاب انیورسٹی کی افیشل ویب سائٹ پہ جانے کے بعد آپ نے ایگزیمنیشنز میں جانا ہے پنجاب انیورسٹی کے ایگزیمنیشنز میں جانا ہے ایگزیمنیشنز کے بعد آپ کو یہاں سے اب یہاں پہ آن لائن ایڈمیشن فارمز اور فیو فور ایسوسی ڈگری سائنس اینڈ آرٹس پارٹ ون اینڈ پارٹو یہاں پہ جسٹ آپ کی فیز شو کروائی گئی ہے کہ آپ کی فیز کیا ہوگی اور جو آپ نے آن لائن فارم فیل کرنا ہے ایگزیمنیشنز میں آکے آپ جو بھی ہے جو آپ نے اگر ہوم پیج پہ آتے ہیں ہوم پیج سے یہاں پہ آکے اگر آپ کو نہیں بتا کہ وہاں سے آپ کے پاس سٹارٹ میں آپشن نہیں آتا ایگزیمنیشن نیوز کا تو جس طرح سے یہ اوپن ہے یہاں پہ یہ ایگزیمنیشن لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو نیچے لکھا ہوگا آن لائن فارم سبمیشن یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس آ جائے گا مینیو یہ پہلے سے اپلائی کر چکے ہیں تو اپنے چلان فارم اگر فیل کرنا ہے چلان فارم آپ نے فیس پے کی ہے تو آپ وہاں پہ واپس آ کے چلان فارم سبمیٹ کروانا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ نے cnic اور پاسورٹ دینا ہے تو آپ لاغن کر کے یہاں پہ اپنے پروسیس کر سکتے ہیں کانٹینیو کریں گے اپنے فارم کو اور وہاں پہ جا کے اپنے چلان فارم کا نمبر دے کے تو سبمیٹ کروا دینا ہے جو نئے کینڈیڈیٹس ہیں جو پرائیویٹ کینڈیڈیٹس ہیں جو اپنا ایڈمیشن خود سے بجھوانا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آن لائن فارم فیل کرنے کا طریقہ بتایا جائے یا کس طرح سے فیل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ریگولر سٹوڈنٹس کا آپشن ہے یہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کا آپشن ہے پرائیویٹ کینڈیڈیٹس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سائن اپ فر نیو اکاؤنٹ اور یہاں پہ آپ نے نیم سین ای سی پاسورڈ پاسورڈ ای میل آئیڈی سیکیورٹی قویسٹن آنسر دے سیکیورٹی قویسٹن کر کے آپ نے سائن اپ کر دینا ہے اور ای میل آئیڈی آپ نے لگانی ہے تو ای میل پہ آپ کو کنفرمیشن میل بھی آ جائے گی وہاں سے آپ نے کنفرم کرنا ہے اب اس کے بعد آپ نے واپس آنا ہے گو انٹو سائن این سکرین یہاں پہ آپ نے وہی سین ای سی نمبر دینا ہے جو آپ نے منشن کیا تھا سائن اپ کے ٹائم اور جو پاسورڈ لگایا تھا پاسورڈ لگا کے آپ نے لاغ ان کرنا ہے اب لاغ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا پروسائس ہوگا یا اس میں کیا چیزیں منشن کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا ساری ڈیٹیل جو آپ کو آن لائن فارم فیل کرنے کے لیے جو بھی آپ سے ڈیٹیل مانگی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ آپ نے exams.pu.edu.p کے یہ لنک لکھنا ہے آپ نے انٹرنیٹ براؤزر پہ جب آپ اوپن کریں گے یہاں سے آپ نے private candidate کے tab bar کو دبائیں اور sign up for new account پر چلیں اور دی گئی ادایات کو فیل کریں sign up جب کریں گے یہاں پہ user name password آپ نے انٹر کر دینا ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے اس کے بعد آپ نے آکے sign in کر لینا ہے sign in کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے religion پوچھا جائے گا قومیت پوچھی جائے گی آپ نے registration number سب سے پہلے انٹر کرنا ہے پنجاب انیورسٹی سے جاری کردہ registration number کے اندراج کریں اور انٹر کا بٹن دبائیں اپنے registration number کو mention کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کی ڈیٹیل ہوگی وہ وہاں پہ آپ کے registration number کے according آپ کا name وہ آ جائے گا وہاں پہ nationality پاکستانی religion islam country کے پروینس یہاں پہ آپ نے پاکستان select کرنا ہے اگر کوئی disability ہے تو وہاں پہ آپ نے mention کرنی ہے اللہ نہ کریں کسی کو کوئی ہو اگر کوئی ہو تو وہاں پہ آپ نے لازمی mention کرنی ہے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی قیدی ہے امیدوار تو وہاں پہ وہ کر سکتا ہے domicile شناختی کارڈ کے مطابق مستقل زلہ جو آپ کا ہوگا وہ جہاں پہ آپ کی تاریخ پہ دائش ہے وہ والا آپ نے زلہ لکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا زلہ ملتان والی سائیڈ پہ ہے تو آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ نے لاہور کا کوئی زلہ لکھ دینا ہے کہ یہاں پہ میری اس ٹائم رہائش ہے تو آپ نے موجودہ رہائش کا نہیں مستقل رہائش کا جو آپ کا district ہوگا جو آپ کے ID کارڈ بے لکھا ہوگا وہ آپ نے mention کرنے ہیں اس کے بعد اپنا موبائل نمبر ویڈس ایپ موبائل نمبر code کے ساتھ لگانے ہیں 9-2 لکھنا ہے plus کے ساتھ 9-2 لکھے 9-2 کے بعد international code کے ساتھ آپ نے وہ اپنا نمبر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی category select کرنی ہے کہ آپ private and late college student ہیں اور اس کے بعد جس میں آپ امتحان دینا چاہتے ہیں جو بھی degree associate degree program part 1 یا part 2 part 1 and part 2 کا separate سے آپ کا form fill ہوگا اور separate آپ نے form fill کرنا ہے اور وہاں سے آپ select کرنا ہے اس کے بعد آپ fresh appear ends ہیں تو آپ نے جو فل آپ کے subjects ہوں گے وہ اپنے subjects یہاں پہ select کرنے آپ کے پاس option ہوگی اگر آپ improve devian کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ نے سارے subjects وہاں پہ mention کرنا ہے کہ آپ devian improve کرنا چاہتے ہیں اور یہ والے subjects ہیں تو اس میں آپ as a whole appear ہونا ہے پنجاب university کے جتنے بھی students ہوتے ہیں board میں یہ ہوتا ہے کو appear کرنا ہوگا آپ کے 4 subjects ہوں گے انگلیش سے لے کے آپ کے elective subjects تک آپ سارے appear کرنے ہوں گے اگر آپ devian improve کرنا چاہتے ہیں اور private کے طور پہ fill شدہ مضمون کا انتحان دینا ہے تو supply یا compartment subjects کا انتخاب کریں اگر آپ کی سپلی ہے یا compartment ہے تو آپ بلکل یہاں سیلیکٹ کر آپ اپنی ساری information fill up کر تو اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں اب امیدوار کی جو تازہ ترین تصویر ہوگی وہ آپ نے upload کرنی ہے جس کا size 200 kb سے کم ہو 200 kb تک ہونا چاہیے اگر آپ کی picture کا size بڑھا اسے crop کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل سے کر رہے ہیں تو موبائل میں play store پہ بہت سی applications ہوتی ہیں وہاں سے کوئی بھی application نکال کے picture convert کر کے آپ چھوٹے size میں کر سکتے ہیں اس کا size جو ہوگا وہ چھوٹا ہو جائے گا اس کے بعد امتحانی مرکز شہر کا انتخاب کریں آپ لسٹ ہو جائے تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں امیدوار اپنے امتحانی مرکز کے zone کا انتخاب کریں یہاں پہ آپ نے zone سیٹ کرنا ہے کہ اس شہر کے اس ہیریا میں ہم امتحان دینا اس ہیریا میں جو بھی کالج ہو جائیں جسے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں اس کالج آپ کا سنٹر بنے گا اب فردر یونیورسٹی کی طرف سے یہ ہے کہ اگر آپ سیلیکٹ اپنے سبجیکٹ کر لیتے ہیں جو آپ کمبینیشن ہوگا اس کے بعد آپ چینج نہیں کر سکیں گے آپ جو سیلیکٹ سیلیکٹ کر لیں گے باغ سیلیکٹ سیلیکٹ کریں تاکہ جو آپ کے پاس ہائی سکورنگ بھی ہوں اور آسان بھی ہوں اور آپ کے لئے انٹرسٹ بھی ہوں جس میں آپ سیلیکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کا سیلیکٹ سیلیکٹ میں ہے یا بیسٹ کمبینیشن ہائی سکورنگ ٹرنڈنگ سکورنگ کون سیلیکٹ سیلیکٹ پرنٹ کرنے اور ایچ بیل یا یو بیل کی تمام برانچیز میں جمع کروایا جا سکتے ہیں وہاں پہ کسی بھی ایچ بیل یا یو بیل کی برانچ میں جا کے اپنی فیز سبمیٹ کروا سکتے ہیں اگر پرنٹ شدہ فیز چلان مقررہ تاریخ کے دوران جمع نہیں کروا جا سکتا تو نیو چلان فارم یا ایڈیشنل اماؤنٹ چلان فارم حاصل کیا جا سکتا یاد رہے کہ نیو چلان فارم کی صورت میں اس لاغ ان کر کے وہاں پہ آپ نے چلان فارم کو اپڈیٹ کرنا ہے اور اپڈیٹ کے بٹن کو دبا دینا تو آپ کا چلان فارم ہوگا انشاءاللہ اپڈیٹ ہو جائے اور اپنیشن ہو جائے گا اپنیشن فارم یونیورسٹی میں چلا جائے گا اور انشاءاللہ یونیورسٹی کی طرف سے میل بھی آجائے گی میسیج بھی آجائے گا آپ کے دیئے گے نمبر پہ اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو جیسے ہی رول نمبر سلیپ آئے گی اس کے بارے میں جب اپڈیٹ کیا جائے گا تو آپ نے اپنا ریجسٹریشن نمبر یا سین ایسی نمبر اور سین ایسی کے نمبر کے ساتھ جو نیم ہوگا اسے آپ نے منشن کر کے وہاں سے آپ اپنی رول نمبر سلیپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آن لائن لنک سے انشاءاللہ جیسے رول نمبر سلیپ آئیں گے اس کو بھی اپڈیٹ کر دیا جائے گا آپ لنک سے اپنی رول نمبر سلیپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اللہ اللہ سب کو کامیاب کرے اور ہر انفارمیشن آپ کو پروائیڈ کرنے کے لیے ہماری محنت ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر طرح کی انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے تاکہ کسی بھی قسم کی آپ رکھئے گا اور فیڈ بیک مجھے لازمی دیجئے گا کمنٹ میں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میری محنت کا کوئی کسی کو پوزیٹیو رسپونس بھی مجھے ملتا ہے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ